ابھی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نابینا صحابی آئے تھے تو آپ کی پیشانی پر ناگواری کی وجہ سے چند لکیریں آگئیں فوراں قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں نا آپ کی پیشانی پر ناگواری کیوں ہوئی اس کا مطلب اللہ پیشانی کی لکیروں کو بھی کیا کر رہے نوٹ کر رہے کہ یہاں آپ لکیریں نہیں آنی چاہیئیں تو ہم نے بڑے بڑے علماء کو بزرگوں کو دیکھا ہے کتنی مصروفیت ہوتی ہے لیکن گھر والوں کے ساتھ ان کی اخلاق بہت اچھے اور دنیا پر اس آدمی کیا کرتا ہے دوستوں میں تو بہت انجوائے کرے گا اور دوستوں میں بھی وہ نہیں کو جس سے کچھ مالی فائدے کی امید ہو جہاں فائدے کی امید نہیں ہے وہاں دوست بھی دو ٹکے کا نہیں رہتا وہاں دوست بھی ایک انگریز کا مقولہ ہے کہ آپ جب دوستوں پر پیسہ اڑات کے ختم کر دیتے ہو نا تو پیسہ تو جاتا ہے دوست بھی کیا ہو جاتے ہیں جنہی دوستوں کو کھلا کھلا کے اڑائی ہیں نا دعوتیں تو آپ یہ سمجھتے ہو ان سے دوستی مضبوط ہو رہی ہے تو پیسہ بھی گیا اور دوستی بھی گئی سمجھتے ہو گئے نہیں سمجھتے کھلاو یہ بھی کس کے لیے اللہ کے لیے تو اتنا ہی کھلاو جیتنا اللہ خوش ہو رہا ہے تو اللہ اتنا ہی کھلانے میں خوش ہوتا ہے کہ بیوی بچوں کا حق اس میں ضائع نہ ہو اتنا کھلا دیا کہ ان کو مرنے کے بعد پاؤں میں چپل بھی نہیں ہے پہننے کے لیے اس کھلانے پہلا خوش نہیں ہوتا کل ایک خاتون نے پوچھا تھا نا کہ میرے شوہر میری بہن سے اتنے فری ہو گئے ہیں میں نے پہلے تو ہلکہ لیا اس کو کہ بھئی چلو رشتداری ہے بہنیں میری اچھے اخلاق ہیں لیکن اب مجھے شک ہونے لگا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی اب اس کے دل میں خیال آ رہا ہے بہن بھی فری ہو رہی ہے بہنوں سے بڑے فری فری ہو کہ شاپنگ کرنے چلے گا ایک دن تو میں نے اپنے میاں سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے کہ میری نیت پہ شک کرتی ہو میری نیت پہ میں کوئی غلط ہوں تو میں تو پھر الٹے مشورے دینے میں ماہر ہوں میں نے اس خاتون سے کہا آپ اپنے شور سے کہیں ہاں آپ غلط ہیں یہ ٹوپی ڈرامے کسی اور کے سامنے کرنا آپ غلط ہو یا نہیں ہو جب بی بی کو تکلیف ہو رہی ہے اس کے دل میں وصفہ سے آ رہے ہیں تو چھوڑ دو نے اس عمل کو کیوں اس سے فری ہو رہے ہو بھائی آپ یہی کام آپ کی بی بی شروع کر دے اب میں اس کی بی بی کو یہ مشورہ تو نہیں دوں گا کہ آپ کے شوہر کا دوست آئے آپ کو چلو شاپنگ بے چلتے ہیں ہم دونوں اکھٹے بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے اور پھر وہ انگریز یہی یہی لیبرل پنے کی انتہا کو پہنچ گیا یہی کر کر کے شروع میں وہ دوستوں کی بی بیوں سے ملتے تھے nice to meet you nice to meet you too کر کے بڑے مل رہے ہیں آپ اس میں گلے ملنا شروع کر دی انہوں نے انہوں نے کہا ہماری نیت ٹھیک ہے گلے مل رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر ہوتے ہوتے بچے بھی پیدا ہونا شروع ہو گیا اگر ہماری نیت میں کوئی فرق نہیں بچے پیدا ہو رہے ہیں تو بچے نسل بڑھانی ہیں تو چلو اس طریقے سے بڑھ جائیں گے ہوتا کیا ہے یہاں تک ہو گیا کہ ابھی ایک شادی مجھے علم میں آئی ہے وہ گھر والوں نے بتایا کہ یہ دیکھیں کہ یہ عجیب سے شادی ہے ان کو پتہ ہی نہیں بچاروں کو ایسا بھی ہوتا ہے یورپ سولہ سال کا بچہ ہے انگریز کا اپنے اببہ اممہ کی شادی کی دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو میرے ڈیڈی کی میری ممہ سے شادی ہونے والی ہے سمجھ رہے ہیں میں نے کہا کہ اس پہ خوش ہونا چاہیے کہ اس کے ڈیڈی کی اس کی ممہ سے شادی ہو رہی ہے بہت غیرت مند ہے انگریزوں میں یہ یہ غیرت کے عالی میار پر ہے کہ اس کے ڈیڈی کی شادی اس کی ممہ سے ہو رہی ہے یہ تو جنت میں جائے گا ان کے حساب سے غیرت مند ہے بھائی آپ کے ڈیڈی کس سے شادی کر رہے ہیں آپ کی امی سے ورنہ آپ کے ڈیڈی کی شادی کسی اور کی ممہ سے ہوگی یہ کلچر ہو چکا ہے تو یہ تو بہت نیک آدمی ہے جس کی کہ اس بچے کے اببہ کی شادی بل اتفاق کس سے ہو رہی ہے اس کی امی سے ہو رہی ہے اس میں فائدے ہیں نا کرسیاں کرسیاں لگائیں گے اببہ اممہ کی شادی میں تو اس لیے براؤٹ مائنڈڈ بننے کی ایک لیمٹ ہے تو آپ کے گھر میں سالی آگئی ٹھیک ہے اگر اس نے سلام کی آپ سلام کا جواب دے دیں اول تو اس پہ پردہ لازم ہے مرد پہ پردہ لازم نہیں ہوتا سلام کر لیں بہت زیادہ ہو گیا آپ خیریت سے ہیں اپنی بیگم کی موجودگی میں پوچھ لیں آپ خیریت سے ہیں الحمدللہ ٹھیک اپنا خیال رکھئے گا بس بھابی سے بھی اتنا فری ہو سکتے ہو آپ اب ایک صاحب مجھے کہنے لگے مصحب آپ بھابیوں کے بارے میں ہم بھابی بعض دفعہ ساتھ بیٹھی بھی ہوتی ہیں بیان کر رہے ہوتے ہیں آپ اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں کہ بھابی سے بھی ریزرور رہے ہیں آپ فری نہ ہو تو ہمیں عجیب سا محسوس ہوتا ہے بعض لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں جوائن فیملی میں بیٹھ کے بیان سن رہے ہوتے ہیں بعض لوگ تو بھابی سے بھی آپ ٹھیک ہے گھر میں جوائن فیملی ہے خیریت پوچھ لی انہوں نے آپ سے چاہے کا پوچھ لیا کافی ہے سامنے بیٹھ کے فری ہونے کی ضرورت نہیں تو وہ سب مجھے کہنے لگے آپ ایسی باتیں جیسے میں نے ابھی کر دی نا یہ بات ہم فیملیوں سے ہمارے بہت میں نے کہا ٹھیک ہے پھر میں بیان میں اس طرح سے کہوں گا کہ جو اپنی بھابی کے ساتھ بیٹھ کے بیان سنیں پلیس کائنلی تھوڑی دیرے کے لیے دوسرے کمرے میں چلے جائیں میں بھابی کے بارے میں بات کرنے والوں جب بھی کسی پہ اعتراض کریں تو پہلے سوچ لیا کریں کہ اس کا آلٹرنیٹ ہم مفتی صاحب کو پہلے سے کوئی بتائیں یا یہ مفتی صاحب یہ مسئلہ ہی بتانا چھوڑ دے کوئی آلٹرنیٹ ہو تو بتائیں نہیں ہے تو پھر چپ کر کے سن لیا کریں